موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ امارا ربانی روس کے ساتھ تعلقات ہم نے شروعات میں شاید کچھ کو تاہی کردی نہیں رکھ سکے ہم ہسٹری میں رہنا نہیں چاہتے تاریخ سے لیکن سیکھنا ضرور چاہتے ہیں جب تاریخ سے سیکھنے کی بات آتی ہے تو وہ ممالک جس کے ساتھ 1947 کے بعد سے ہم نے بہت سے تعلقات استوار کی یہ ہاتھ میں لیا بہت سے ایسی چیزیں کی جو شاید وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھا اور ہم بھی لیکن تعلقات کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے کہ یہ بھول گئے کہ یہ انٹرنیشنل ورلڈ ہے یہ پاور پولٹکس ہے یہاں پہ انٹرنس کی مفاد کی گیم ہوا کرتی ہے لیکن جب بہت سی جگہوں پہ ہم نے دھوکے کھائے انہی لوگوں سے اور اس کے بعد آج جب انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم آپ کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے پاکستان کو اس نہج پہ پہچا کے جہاں پہ دہشتگردی کا سامنا اس وقت اس خطے میں پاکستان سب سے زیادہ کر رہا ہے جبکہ پاکستان نیوکلئر ملک بھی ہے اس موقع پہ آکے وہ ممالک جن کی شروعات میں ہم نے ہاتھ ملائے تھے شروعات میں جو ہمارے ساتھ تھے یا کہنا چاہیے ہم جن کے ساتھ تھے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ مفاد میں آج ہم ان کے برابر نہیں آتے آج روس کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں آج سی پیک کی وجہ سے ریجن ایک مختلف مور لینے جا رہا ہے چائنہ کے معاملات اور مزید تیز ہو گئے ہیں ون بیلٹ ون روڈ کہا تک جا رہی ہے اس سے بہت تشویش ہے امریکہ اور بہت سے یورپین ممالک کو لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے وہ تشویش کو ہم اور مزید بڑھا رہے ہیں یا اس کے لیے اپنے آپ کو سیکیور کر رہے ہیں رشیہ کے ساتھ تعلقات میں ہم اس بار کیا کر رہے ہیں روس ہمیشہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ ہم سے فلرٹ کرتا ہے لیکن اس بار وہ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آج بھی بہت سے اداروں میں بہت سے تمام نہیں لیکن بہت سے منچلیں موجود ہیں جو آج بھی فلرٹ کرنا چاہیں گے لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آج کون سی ایسی چیز ہے جو آج رشیہ یا چائنہ کے ساتھ فلرٹ نئی تعلقات فیتفل سنسیر اور لائل کرنے دے گی وہ شاید سی پیک ہے سی پیک ایک ایسی باؤنڈ ایسا باؤنڈ بننے جا رہا ہے جو مجبور کر دے گا ان منچلوں کو بھی جو شاید پہلے فیتفل نہیں ہونا چاہتے تھے کیسے کرے گا باؤنڈ ان کو کیسے ریجن میں سٹیبلیٹی لے کے آئے گا اس کے اوپر آج بات کرنا چاہیں گے دوسرا آئی ایم ایف سے جتنے بھی کرزے آج تک ملے امریکہ نے شاید کہہ دیا کہ تین تیس بلین ڈالر ہم دے چکے ہیں اس کا حساب کتاب پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے بتایا وہ صفر پہ آکے رکھتا ہے ہم شاید ان کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ہمیں بہت سا پی بیک کرنا ہوگا ان عداد و شمار کو جاننے کے بعد لیکن آج اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کی کرزے لینے کے بعد تو وہ صورتحال یہ ہے کہ آج ہم تیرورزم کو اکیلے فیز کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی کون سی شرائط ہیں جنہوں نے ہمیں اور زیادہ مجبور کر دیا کمزور کر دیا ان کو بھی دیکھنا چاہیں گے آج کی پروگرام میں ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے ریئر ایڈمیرل سلیم اقتر صاحب دیفنس ایڈلسٹ ہے خوش آمدید صاحب ہمارے ساتھ شامل ہے ڈاکٹر جاوید سگوشنگوہ یونیورسٹی کے ریسرچ فیلو کائز ازم یونیورسٹی میں پروفیسر ہے خوش آمدید ایڈمیرل صاحب ہمیں امریکن پیسی کی ضرورت ہے یا نہیں امریکن پیسے یہ اس کی بھی دو ڈیفنیشنز ہیں ایک تو ایڈ کی بات ہے وہ ایڈ کی مدمی پیسے دیتے ہیں وہ ہمیں مفت میں کبھی نہیں دیتے سر یا لیکن ایڈ بھی جو ہے اس کو غلط انٹرپرٹ کرتے ہیں وہ اور بار بار یہ اس چیز کا گورنمنٹ کی طرف سے ہر ایک کی طرف سے اظہر ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ایڈ نہیں ہے پریزیڈنٹ ٹرپ نے بھی ہر ایک نے کہ جی تین تیس بلین اور اتنے بلین یہ تو سرویسز ہیں ملٹری اسسٹنس جو دی جاتی ہے اس کو بھی ایڈ مانتے ہیں جو دوسرے سو بیسیکلی دیکھا جائے تو اگر نٹ شیل میں دیکھیں میرا خل آٹھ بلین بنتے ہیں ٹوٹل جو انہیں ایڈ دی آپ نے کتنا لوس کیا آپ نے سینکڑوں بلین لوس کر چکے ہیں لوگ بھی اسی میں لوگ ان کا تو ہمیں شماری نہیں نہ کرتے کسی چیز میں کہ اتنی قربانیاں دیئے اور سارا کچھ کیا لیکن میرا جو اس میں جو کیچ ہے وہ یہ ہے ایک تو ایڈ ہے جو ڈائریکٹ ان کی وہاں سے آ رہی ہے ایڈ یا اس کو آپ کہیں گے جیسے یہ آپ سرویسیز کے گینس پیمنٹس جو بھی آ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ امریکنز کی جب آپ لائن کو ٹو نہیں کریں گے تو پھر وہ کیا کریں گے وہ دوسرے ادارے جو دنیا میں انسٹیٹویشنز ہیں لیکھ ورلڈ بینک ہو گیا یا ای ای ایم اف ہو گیا یا دوسرے ہو گئے ادارے ان میں اپنا انفلینس استعمال کر کے آپ کو سکویز کرنے کی کوشش کریں گے ہم نے ان کی لائن نہیں ٹوکی انہوں نے کہا جی وارن ٹیرر میں آپ ساتھ شامل ہے ہم نے کہا یس انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے ہر دشمن کے کو بھی دشمن بنا لے ہم نے کہا یس انہوں نے کہا جی ہمیں صرف کیپٹل میں دو سو اسی گھر دے دیں جو سی آئی اے کے ایجنٹس کو لوٹ ہوں لیگلی اور ہم نے سی ڈی اگر ترون کو لیگلی دیے وہ کتنی باتوں پر یس کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہم نے یس نہیں کیا ان کو نہیں وہ تو یہ دیکھ لے نا اسی لیے تو انہوں نے ابنڈن کر دیا رہا اور ہم نے بھی نہیں سبق سیکھا ایک دفعہ تو نہیں ہو چکا یہ تین دفعہ ہو چکا ہے کہ امریکنز کو جب اپنی انٹریسٹ ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اس کے بعد جب ان کا انٹریسٹ ختم ہوتا ہے they just walk away ٹھیک ہے نا جیسے افغانستان میں بھی آپ نے دیکھا اور دوسری جگہ بھی دیکھا یہ اچھیوں کا گزارہ ہو جائے گا امریکن ایڈ کی بغیر نہیں جی ملٹریلی جو ہے ٹھیک ہے وہ تیکنالوجی اور یہ اپنا ویپن بری اور یہ کنونشل ویپنز زیادہ تر حملہ اسی پہ دیتے ہیں وہاں سے باقی تو کہیں سے نہیں آتا تو اس میں اس کے گزارے کی مرخل مسئلہ نہیں ہے مین مسئلہ جو نظر آتا ہے یہ آتا ہے کہ جب آپ کی جب آپ ان کی لائن کو ٹو نہیں کرتے پھر وہ آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے جیسے میں نے کہا سکویز کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو آئی ایم ایف جیسے میں نے ذکر کیا ایک بہت بڑا انسٹویشن ورلڈ میں کہیں بھی آپ کو بڑے جگہ پہ جہاں آپ کو ان کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی وہ نہیں کریں گے بلکہ آپ کے خلاف ایکٹ کریں گے تو یہ ہے جو کہ میرا خال پاکستان کو ابھی بڑا کیرفلی اس کو ٹیکل کر رہے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا کہ ان کا جو بیان آیا اس میں بہت زیادہ ریاکشن اس طرح کا نہیں دیا کہ جو میرا خال ہے کہ لانگ ٹرم چیزوں کو سوچتے ہوئے میبی ٹھیک بھی ہو دوسری چیز آپ سے سی پیک کے حوالت سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہ جو ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنا پیسہ ہم نے دے دیا آپ کو اور اب نہیں دیں گے وہ شاید اور اتنی پرابلمز وہ کھڑی کرنا چاہ رہے آئی ایم ایف سے شرائط لگوا کی ہے کسی بھی طرح سے سی پیک شاید اس کا سب سے بڑا ریزن ہے تو اب سی پیک کہاں پہ جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم امریکن پیسے کے بغیر گزارہ کر لیں گے سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ ہمیں خود اپنے پون پہ کھڑا ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا ایڈز جو بھی نیشنز یا کنٹریز لیتے ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے مانگے سے کتنا گزارہ کر لیں گے تو یہ آپ پہلے مختلف کنٹریز آپ کو ایڈ دیتے رہے ہیں لیکن اس کے ریزنٹ میں آپ اس طرح ڈیویلپ نہیں ہو سکے کیونکہ ان کا اپنا ایک اجنڈا ہوتا تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا اور یہ چیز نہیں کرنی لیکن سی پیک کو اگر آپ کو دیکھیں تو اس کے جو بیسک پوائنٹس ہیں اس کے اندر فولی آپ کی جو ایک نیشن کی بلڈ اپ ہے جس کے اندر انرجی سیکٹر ہے آپ کے پاس انفرنسٹرکچر ہے ٹکنالوجی ٹرنسفر ہے آپ کے پاس جو ہے ایون زراد جو آپ کا ملک جس میں سب سے پہلے ہے اس کے اس کے ڈیویلپنٹ ہے اور اس کے علاوہ آپ کی ٹوریزم ہے لٹ اف ٹنگز اف یو سٹڈی سی پیک تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ٹوٹلی جس طرح کسی قوم کو بلڈ کیا جاتا ہے اس ٹائپ کی بنیاد کے اوپر یہ ہے تو آف کورس آپ کے جو سراؤنگز میں آپ کے نیبرز ہیں ان کو اگر وہ تھنڈے بیٹھ کے دماغ سے اگر وہ سوچیں تو فائدہ ان کو بھی ہے لیکن جیلیسی فیکٹر کے اگر ایک نیبرر اس سے آگے نکل جائے گا تو اس کی وجہ سے اس قسم کا جو پروپاگنڈا ہے کہ جی ایسی پیک جو ہے یہ کوئی قبضہ ہو جائے گا یا اس کے اثرات جو ہیں نہیں قبضہ ہو جائے گا کیا مطلب ایک چیز سننے کو ملتی ہے کہ واپس ایک کالونی بن جائے گی پہلے آپ برٹش کی تھی آج اب آپ چائنا کی بن جائیں گے اور پہلے آپ بائی فیزیکل پاور بنے تھے کالونی ان کی اب آپ بائی اکنومک پاور چاہنا کی کالونی بن جائیں گے یہ ایک پرسپشن ہے جو امرجو تھی اس میں میڈم ڈیفرنٹ پوائنٹ روزہ جو پیچھے کالونی بنی ہیں اس کے اندر ملٹری انٹرونشن تھی یعنی کہ بائی فورس وہ آیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے اکانومی کا دور آپ کے لئے کھول دیا ہے تو یہ جو آپ کی جیو اکانومی بیسٹ آپ کے ساتھ بائی لیٹرل جو کوپریشن ہے اس کو آپ اس طرح کالونی کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے اگر ایک کنٹری آپ کے اندر ڈیویلمنٹ کر رہا ہے تو وہ آپ کی نسل کو اپورچونٹیز دے رہا ہے اچھا کیوں دے رہا ہے ایسا تو ہوتا نہیں کبھی کے انٹرسٹ کے بینا کوئی کچھ کرے انٹرنیشنل ورلڈ میں تو کیوں کر رہا ہے پھر وہ اس میں جو پاکستان کی جو لوکیشن ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اس اہمیت کے لحاظ سے یہاں پہ چائنا کو دو بینیفیٹس ہیں پہلا تو یہ ہے کہ سٹریجی کے لیے آپ ان کے نیبرز ہیں اور اگر نیبر جو ہے آپ کا سٹیبل ہے تو یو ہیو مور سٹیبلیٹی ان کی اکانومی دنیا کی نمبر ون کو پرس کر رہے ہیں تو یہ بات ایران اور انڈیا کو نہیں خیال آتا ہیس وہ بھی اس لحاظ سے سوچ رہے ہوں گے اور سوچنا چاہیے اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے گزر کے انہوں نے جب آگے جا کے اپنی جو پروڈکٹس ہیں آگے پہنچانی ہیں تو آپ ایک گیٹ کے طور پہ کردار ادا کریں مطلب جو انہوں نے رشیہ تک لے کے جانا ہے جی جرمی صاحب میں اس اصل میں دیکھیں اس میں جو ہے چائنا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے اف کورس ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے اپنے ویسٹر جو ریجن ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے اور یہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کو کنیکشن چاہیے پلس یہ کہ ساؤڈ چائنا سی میں جو مسئلے مسائل ان کو آ رہے ہیں جو کی دوسری کانٹریز جپان ہو گیا یو ایس سے ہو گیا چائنا کو جو مسائل آ رہے ہیں چائنا کو جو مسائل آ رہے ہیں تو اس کو بھی ایک الٹرنیٹ ان کے لیے ہونا چاہیے تو ان کے لیے گوادر جو ہے اس کی ایکسیس آپ نے دیکھا بہت پہلے بھی جب ریشیمز بھی آئے تو سوویٹ یونین جب آئی تو اس وقت یہ تھا کہ ایکسیس ٹو وارم صرف چائنا کا انٹرسٹ نہیں ہے چائنا کا اپنا انٹرسٹ ہے یہ تو فور شور ہے کہ وہ ہمارے لیے نہیں آ رہے ہیں افکورس ہر ایک کیوں آئے گا لیکن یہ ہے کہ ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ اور کون آنے کو تیار ہے کون اتنا پیسہ لگانے کو تیار ہے کوئی نہیں ہے آپ کا انفرسٹرکچر جو ڈیولپ ہو رہا ہے چاہے وہ ریلو سسٹم ہے چیزیں ہیں اسی سی پیک کے ہیں اس کی وجہ سے بن لئی ہیں ورنہ اس حالات میں جس میں سیکیورٹی اور یہ ایم بیٹ جس میں ہم چل رہے ہیں ٹیرورزم کا یہ سارا سٹیگما لگا ہوا ہے تو کون آ کے ادھر اتنی انویسمنٹ کرے گا تو ہم کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس کو پوزٹیو لی دیکھیں لیکن اس میں دو چیزیں ہیں آپ اس کو ایسٹ انڈیا کمپنی بنا لے آپ اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا اوچان دیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے ایڈلی صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر جنرل اجاز عیوان صاحب بھی ان سے بات کریں گے اسلام علیکم صاحب صرف اتنی بات بتا دیجئے ہمیں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی تین تیس ملین ڈالر ہم دے دی ہیں بہت تھگیں دیکھ کے اور اب انہوں نے کچھ نہیں کر کے دکھایا اور اب نہیں ہم نے دینا تو ہمارے طرف سے بڑے لوگ کہتے ہیں ابھی بھی ہمارے ساتھ ایڈمیل سلیم اقتر صاحب موجود ہیں ڈاکٹر جعوید قائدن یونیورسٹی کے پروفیسر وہ بھی موجود ہیں اور بھی بہت سے ایسے لوگ اور مفاقر اور انیلسٹ ہیں جنروں نے کہا ہمارا گزارہ ہو جائے گا امریکن پیسے کے بغیر لیکن وہ ایک ویپن جو ہمیں ملتا رہا ہے آج تک بھی اور مل رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے امریکہ سے کیا اس کے بغیر ہماری جو جنگیں ہیں وہ چلتی رہیں گی اور کون سی ایسی جنگیں ہیں جو ہم نے امریکن ویپنز کے تھوڑ جیتی ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم جو ویپنز بائی چوئیس امریکن ویپنز لیا کرتے تھے نیچنلی ان کی سپیریٹ ٹکنالوجی کی وجہ سے جو باقی مارکٹ میں اویلیبل تھے ان سے سپیریٹ ہونے کی وجہ سے ایک بائی چوئیس ہم لوگ امریکن ویپنز خریدتے تھے اور ان کو استعمال کرتے تھے لیکن جس طرح کی جنگ ابھی ہم لڑ رہے ہیں اس جنگ کے لیے ہم خود کفیل ہیں اور کاؤنٹر ٹروریزم تمام تر ٹکنالوجی میں پاکستان خود کفیل ہے اور ہمیں اس میں بیرونی امداد نہیں چاہیے جو بڑی کنونشنل جنگیں ہیں ان کا ایک تو ابھی زمانہ گزر گیا ہے اور بڑی کنونشنل جنگ نہ افغانستان ہمارے ساتھ کر سکتا ہے نہ ہندوستان اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی لارج سکیل کنونشنل وار ہو تو اس کے چانسز ابھی بہت کم تر ہو چکے ہیں لہذا اب ہم ٹکنالوجی کے لیے اس طرح ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں امریکی کیوں پر جس طرح کبھی کنونشنل وار کے لیے ہوا کرتے ہیں لیکن جنرل صاحب پھر بھی ایک پرسیپشن یہ ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیٹرینٹ فیکٹر ہے اس کے لیے آج بھی ہمیں کیونکہ اگر وہ لوگ کول سٹار ڈاکٹرینٹ بناتے ہیں ہمارے پڑوس میں بیٹھے انڈیا تو پھر ہمیں نصر مزائل اور اس طرح کی چیزیں ایز ایک کاؤنٹر بنانی پڑتی ہیں تو ڈیٹرینٹ کے لیے آج بھی ہمیں ویپنیزیشن کسی نہ کسی حد تک کرنی پڑ رہی ہے تو کنونشنل وار بشک لارڈ سکیل پہ نہیں ہے لیکن ڈیٹرینٹ کے لیے پھر بھی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے تو کیا ہم امریکہ کی طرف دیکھیں کوئی اور آپشن نہیں ہے نہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ جو کول سٹار ڈاکٹرین ہے پہلی بات ہے کہ آئی دونٹ ٹیک ایز اڈاکٹرین اور یہ کوئی ایسی ڈاکٹرین نہیں ہے جس کا جواب ہم تلاش نہیں کر چکے اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے ویورز ہماری یہ بات آپریشنلی سمجھ سکتے ہیں ہمارا کنٹری انٹیریل لائنز پہ ہم آپریٹ کرتے ہیں اور انڈیا ایکسٹیریل لائنز پہ آپریٹ کرتا ہے درست اس کو اگر فورسز موبیلائز کرنی پڑے تو اس کو چاہیے درست سے پندرہ دن جبکہ ہم تین سے چار دنوں میں اپنی تمام فوج بورڈر پہ لے جا سکتے ہیں تو کول سٹارٹ میں جو ان کی ہولڈنگ فارمیشنز ہیں جو آلیڈی دفاع میں بیٹھی ہیں ان کے ذریعے اگر وہ کوئی ایڈرکٹر چاہیں تو اس کا سردے باب ہم آپریشنل پلاننگ اور ری لوکیشن آف فارمیشن کی وجہ سے پہلے سے تلاش کر چکے ہیں اور اس میں اب کوئی ایسا وہ ہمیں سرپرائز نہیں دے سکتے کہ وہ ٹیکٹیکل گینز کر لیں گے اور شاید ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں گے تو اس کا ہم آپریشنل اور سٹرڈیجی کے حساب سے ہم اس کا جواب حل تلاش بھی کر چکے ہیں اپنی فورسز کو ری لوکیٹ بھی کر چکے ہیں اور ہمارے پاس یہ جو ٹیکٹیکل نیپلر ویپنز اور یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے یہ ان کے لیے ایک مکمل توڑ ہے اس گولڈ سٹار ڈاکٹرن کا جس کا انڈیا بڑے زمانے میں بوسٹ کر رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھی شاید ہم بہت کچھ کریں گے تو کسی بھی اعتبار سے ہماری ڈیپینڈنس اب امریکہ کے ریسورسز پر کچھ طرح نہیں رہے گے جب جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی جنرل صاحب ہم نے جنگیں لڑی ہیں ان جنگوں میں سے کون سی ایسی جنگ ہے جو ہمیں کامیابی ملی ہو یا ہمیں فائدہ ہو امریکن ویپن جو دیا یا ہم نے ان سے مانگا اور ہمیں ان جگ میں فائدہ ہوا دیکھیں امریکن تعلقات نے ہمیں سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں دیا سکسٹی فائیو وار میں بھی آپ تو شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوں گے لیکن جو لوگ یہ سن رہے ہیں اور سمجھتے ہیں سکسٹی فائیو وار میں بھی ہمارے اوپر ایک سٹیج پہ پابندی لگا دی گئی تھی ویپنز اور امنیشن کی اوپر دیورنگ وار ہماری سپلائیز روک نہیں گئی تھی امریکہ کی طرف سے اور سیونٹی وار میں ان کا جو بحری بیڑا جس کے بہت کسے لکھے گئے اور پڑے گئے اور اب بھی وہ ایک تاریخ کا ایسا ہے انہوں نے ہمیں لارے پی رکھا اور وہ بحری بیڑا کبھی بھی نہیں پہنچا اس وقت تک جب تک پاکستان دو ٹکلے نہیں ہو چکا تھا اور پھر رہا سیاچین کی ایکیوپیشن جب ہم ایڈی فور میں جنگ لڑ رہے تھے افغانستان میں جنرل جاولاک کے انڈرز تو اس وقت ہندوستان نے سیاچین کو ایکیوپائی کر لیا تھا اور اس وقت بھی امریکہ نے ہماری کوئی مدد نہیں کیا اچھا صحیح ہے تو امریکہ سے تو ہمیں سوائے دھوکے کے کبھی کچھ ملا ہی نہیں ہے سر 65 سے بڑا ٹائم ہوتا ہے اور بڑی جنگیں آپ نے گنوا دی اور اس میں آپ نے فیکس اور فگرز بتا دی کہ کب ضرورت پڑی کس چیز کی اور انہوں نے کیا کیا پھر اس کے بعد سمجھ مگر ہمیں نہیں آتی سر کیا آپ کی آواز بالکل کٹنا شروع ہو گئی سر اس اتنی آپ نے جو فگرز گنوا ہے 65 سے آنورز آج تک یہ سب دیکھنے کے بعد پھر کیا وجہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے لیکن ہمارے جو حکمران ہیں لیکن کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جب policy decisions لینے پڑتے ہیں مثلا جب روس افغانستان میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس وقت جو USSR تھا وہ ایک gold war کا ایک pillar تھا ان کا افغانستان میں آ کے بیٹھ جانا اور ہمارے بارڈلز تک پہنچ جانا پاک افغان بارڈلز پہ وہ ایک بہت بڑی threat تھی اور اس زمانے میں جب تک USSR کے آٹھ ٹکڑے نہیں ہوئے تھے ایک سپر پار تھی اور ایک سپر پار کو اپنے بارڈلز تک آتے دیکھ کر پاکستان نے یقینات اس کا ایک حال ڈھونڈا تھا ٹھیک ہے اور اس وقت امریکہ ایک واحد سپر پار تھی جو اس کو چیک کرنے کے لیے ان کا اپنے strategic aims تھے اور خود امارے ساتھ وہ کھڑے ہوئے کہ روس کا افغانستان سے نکلنا ضروری تھا تو اس وقت مجبوراً ہمیں ان کا ساتھ دینا پڑا اور وہ اس میں دیا روس یہاں سے نکل بھی گیا پھر اس کے ساٹھ ہزار وہ لاشیں اٹھا کے گئے ان کے آٹھ ٹکڑے ہوئے تو اس طرح کے حالات میں مجبوراً ہوتا ہے جس طرح 71 بار میں انڈیا اور روس نے اپنا معاہدہ کر کے تاکہ کوئی بڑی طاقت بیچ میں مداخلت نہ کرے 71 بار شروع کی تھی انہوں نے مجبوراً روسง وَجمل شروعference مجبوراً رابعاً stripped Brilliant موسیقی